جیسے ایک مولی صاحب سے فوت ہو گیا دربات میں انہوں نے کسی سے پوچھا اور کسی نے ان سے پوچھا تھا بھی جی جو متح ہے یہ جائز ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ بھئی ایسے تو جائز نہیں ہے لیکن اگر کچھ مرد اور عورتیں کشتی میں سوا تھی کشتی توفان کا شکار ہو گئی کشتی کے ایک پھٹے پر ایک نوجوان مرد اور ایک نوجوان عورت کی تفاق سے آ گئے وہ پھٹا چلتے 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 کسی جنگل کے کنارے جا کے کنارے لگا اب ایک نوجوان عورت ہے نوجوان مرد ہے گناہ سے کیسے بچیں تو اس حالت میں اگر کتا کرنے تو بہتے اب دیکھو نا مسئلہ ثابت کرنے کے لیے پہلے فلدی نریاء بنائے پھر ایک فلدی کشتی ڈونڈ آئے پھر کشتی بھی ٹوٹ گئی اور پھٹے پر بھی بٹھایا میں اتنے پان سے وہاں بیٹھا تھا میں نے کہا حضرت یہ اگر اس پھٹے پہ بہن بھائی نوجوان آج ہے وہ کیا کریں تو غیر محرم تو مٹا کر رہے بہن بھائی بھی مٹا کریں اب آئیں بھائیں شائیں بس اس کے بعد کوئی جواب دو تھا دی جو چیز اللہ نے حرام کر دیا ہر حال میں حرام ہے اللہ نے اس لئے دو چیزیں حلال کی ہیں یا اپنی بیوی یا ملکر یوی اللہ نے انت اللہ علیٰ علیٰ ازواجہم اور ما ملکت ایمانہم یا اپنی بیوی اس کے ساتھ یا ملکر یمین کے ساتھ وہ جمع کر سکتا فَمَنِبْتَغَا وَرَا عَذَارِكَمْ یہ علامہ اگر کوئی راستہ دھونڈے فَرُولَعِقَهُ الْآدُونَ وہ حد سے نکل لے والے ہیں تو اب لہذا شریعت میں نہ متجاہد رہا نہ کوئی اور نکاح جائے رہا یہ ہمارے ہاں اور تاتا جی تن بخشی ہے میں نے پوچھا ایک بھی تن بخشی میں نے کہا جی اس نے اپنے تن بخشتی ہے میں نے قبول کیا بھی حالہ مجیستوان کا میں جائے میں نے کہا آپ کی بیوی بھی کسی کو تن بخش سکتی ہے میں نے کہا اوہ میری بیوی یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے بشان کب یہ ساری مسائر جو ہیں نا جی عمد الاسلام کے خلاف گھڑے جاتے جو بچنا چاہتا ہے اللہ اس کو بچا لے اور جو بچنا نہ چاہے وہ چاہے جنگل میں ہو گھر میں ہو شہر میں ہو بچ ہی نہیں سکتا بچنا چاہہ سکتا والدک بچنا چاہے میکنے بچنا چاہے بچنا 종 ب relação آپ کی بچنا چاہے بچنا چاہے اکاہ موسیقی